دوستو بولی وڈ انڈسٹری ہو یا پھر ساؤتھ انڈسٹری کی ابھی نیتریہ جب وہ انڈسٹری میں کام کرنے لگتی تو ان کا ایک دوسرے ایک ساتھ کافی اچھا تال مل بیٹھ جاتا اور اس طرح سے وہ سب سہلیاں بن جاتی ہیں اور کافی اچھا بانڈ شیئر کرنے لگتی ہیں اس طرح سے ساؤتھ اور بولی وڈ انڈسٹری میں کئی ابھی نیتریہ ہیں جو ایک دوسرے کی سہلیاں مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک دوسرے کی پکی سہلیاں ہونے کے باوجود وہ ایک ہی ایک ایکٹر کے لیے لڑ چکی ہیں جی ہاں ان ابھی نیتریہ کے بیچ ایک ایک ایکٹر کے آنے سے دونوں کی لڑائی بھی ہو چکی ہے تو آخر کار کون سی ایسی وہ بولی وڈ اور ساؤ کی سہلیاں جو ایک 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 ایکٹر کے لیے لڑ چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے تو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک کرشما کپور اور ایشویریا بچن جی ہاں بولی وڈ انڈسٹری کی بیسٹ ایکٹرز کرشما کپور اور ایشویریا بچن ایک دوسرے کی پکی سہلیاں ہوا کرتی تھی پر آپ کو شایدی معلوم ہوا کہ یہ دونوں ابھی نیتریہ ایک ہی ایک ایک ایکٹر سے پیار کر چکے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابھی شیخ بچن تھے جی ہاں جہاں ابھی شیخ بچن کی شادی کرشما کپور کے ساتھ ہونے والی تھی مگر ایشویریا کے آنے کے بعد ابھی شیخ بچن کا ٹاکہ ایشویریا کے ساتھ مل گیا تھا جس کے چلتے یہ دونوں ابھی نیتریہ ایک دوسرے سے کافی لڑی تھی پر ابھی شیخ بچن نے شادی کی تو ایشویریا کے ساتھ ہی نمبر دو رینہ دتا اور کھرن را جی ہاں بولی وڈ ایکٹرز رینہ دتا اور فلم پروڈیسر کھرن را بھی ان ابھی نیتریوں میں سے ایک ہیں ایک ابھی نیتر کے لیے بھیڑ چکیوں اور وہ ابھی نیتر ہیں بولی وڈ انڈسری کے مسٹر پرفیکشنس آمیر خان جہاں کسی فلم میں کام کرنے کے دوران آمیر خان کو رینہ دتا سے پیار ہو گیا تھا جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور شادی بھی رچالی تھی مگر کافی سالوں بعد ان کی لائف میں کھرن را آئی تب ہی تو جیسے ہی رینہ دتا کو کھرن را کے بارے میں پتا چلا مگر ایک ایکٹر کی وجہ سے ان دونوں کی دوسرے ختم ہو گئی تھی جیہاں بتا دے کہ وہ شخص ابھی نیتر سیاف علی خان جو ایک سمیق امریتر سنگھ سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ شادی رچائی تھی اور جیسے ہی سیاف علی خان کی لائف میں کارینا کپور نے دستک دی تھی تو امریتر سنگھ اور کارینا کپور کے بچ کافی جھڑپ ہوئی تھی اس لئے تو آج یہ دونوں ایک دوسرے کی شکلے تک دیکھنا پسند نہیں کرتے دوران روینا ٹنڈن آجے سے بے پنا پیار کرنے لگی تھی اور ایجے دیوگن کے لئے بھی ان کی لائف میں اٹریکشن تھا اس لئے تو روینا ٹنڈن کا آج یہ دیکھن نے خیال رکھا مگر جیسے ہی کاجول نے ان کی لائف میں دستک دیا تو وہ روینا کو چھوڑ کاجول کی طرف دھیان دینے لگے جس کے چلتے جیسے ہی بات روینا ٹنڈن کو پتا چلی تو انہوں نے کاجول کو آجے سے دور رہنے کی ہدایت دی مگر ایجے دیکھن نے تو کاجول سے شادی کر لی ساؤتھ انڈسٹری کی خوبصورت آدھاکاروں میں سے ایک ہے شروتی حسن اور سامانتہ اکی نینی جو ایک دوسری کی بیسٹی ہے مگر آپ کو شایدی معلوم ہوا کہ ایک دوسری کی بیسٹی رہنے والی یہ دو آدھاکارہ ایک ہی ابنیتہ سے پیار میں گرفتار ہو چکی اور وہ ابنیتہ ہے ناغہ چیتنے جی ہاں آپ کو بتا دیں یہ دونوں آدھاکارہ ناغہ چیتنے سے بے شمار پیار کرتی ہیں جس کے چلتے دونوں کے بیچ کبھی بحث بھی ہوئی تھی مگر آپ ناغہ چیتنے نے تو سامانتہ سے شادی کر لی جن کے بیچ آج بھی دوستی برقرار ہے مبر چھے شلپا شیٹی اور ٹوینکل کھانا یوپی بیہار لوٹنے والی شلپا شیٹی اور بولیورڈ ایکٹرس ٹوینکل کھانا بھی ایک دوسرے کی پکی سہلی ہوا کرتی تھی مگر یہ پکی سہلیاں بھی اس لیس میں شامل ہوتی ہیں جو ایک ہی ابھی نیتہ کیلئے لڑائی کر چکے اور وہ ابھی نیتہ ہیں اکشے کمار فلم 2 کھلاڑی میں ناڑی کی شیٹنگے دوران شلپا شیٹی اور اکشے کمار ایک دوسرے کی پیار میں گرفتار ہو گئے تھے مگر آگے چل کر اکشے کمار نے شلپا شیٹی کو دھوکہ دیا اور ٹوینکل کھانا کو ڈیٹ کرنے لگے تھے اور اس طرح ٹوینکل کھانا اور اکشے کمار نے ڈیٹ کرتے ہوئے جلدی شادی رہ چالی تو دوستو آپ بولی وڈ اور ساؤت کی ان جوڑی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزیدار خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں